لیکن ان کو اپنی شناخت نہیں دیتے تھے پاکستان وہ ملک ہے جس نے اس وقت امت مسلمہ کے اس مظلوم قوم کو فلسطینیوں کو پاکستانی ڈاکومنٹس دیئے اور ان کے لیے دنیا میں چلنے پھرنے کی سہولتیں یہاں تک کہ یاسر عرفات کے پاس پاکستانی ڈاکومنٹس ہے اور وہ ان کے اوپر سفر کرتے رہے پھر آپ کے پاس افغانستان آگیا افغانستان کا کون دنیا کا کون ملک ہے جو اس طرح اپنے سینے کھولتا ہے اپنے ملک کے دروازے کھولتا ہے جس طرح پاکستان نے اپنی قوم کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کھولے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں پاکستان پنجاب اور دیگر شہروں میں وہ لوگ جو ہیں کام بھی کر رہے ہیں اور ٹیکس بھی نہیں دیتے اور ان کے پاس یہ سہولتیں بھی موجود ہیں پھر بوسنیا اور قصوبوں کی جب جنگ ہو رہی تھی میں نام نہیں لوگا اس وزیر آزم کا جس وزیر آزم کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تمہارے کسی پولیس یا فوج کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کارخانے بند پڑے ہیں میربانی کرو کچھ بندے بھیج دو جو ان کارخانوں کو چلائیں وہاں سے ہم اپنی ضرورت کے امنیوشن اسلا وغیرہ جو ہے وہ ضرورتیں پوری کرتے رہیں گے پاکستان کی حکومت کے وزیر آزم نے اس وقت وہاں آدمی بھیجے انہوں نے جا کر ان کے اس ضرورت کو پورا دیا یہ وہ پاکستان ہے وہ ملک ہے جو پاکستان کے اندر یہ پوٹنشل موجود ہے کہ قوموں کی قومیں جب ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں تو پاکستانی قوم اس وقت بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو کلمہ گو ہوتے ہیں میں جی چند دن پہلے چند دن پہلے میری ملاقات ملیشیا کے ہائی کمیشنر سے ہوئی مجھے وہ کہنے لگا ہمارا خیال یہ ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کوئی اچھا بڑا پراجیکٹ جو ہے وہ اس قوم کو بطور توفہ دیں تو میں نے کہا اچھی بات ہے آپ حکومت پاکستان سے بات کریں آپ سی ڈی اے اسلام آباد والوں سے بات کریں چیئرمین سے اور کوئی اچھا پراجیکٹ جو ہے وہ آپ لگا دیں تو وہ مجھے کہنے لگے جی نہیں ہم نے سرکار کے ساتھ نہیں کرنا ہم پاکستانی قوم کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کل ہمارے اوپر مصیبت آئے گی تو حکومت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی لیکن پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسے ایسی ایسے انگریڈینٹس ہیں ایسی وہ خوبصورتیاں ہیں ایسا وہ جمال ہے کہ جو اس قوم کو انشاءاللہ والعزیز مرنے نہیں دے گا بے شک حالات بڑے ابتر ہیں بے شک حالات بڑے سنجیدہ فکر کے حامل ہیں بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ ہر روز لیکن اس قوم کی قوت اور طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جب کرنے پہ آتی ہے تو کیا نہیں کرتی آج پاکستان میں یہ بکسوے یہ سوئیاں جن سے ہم کپڑے سیتے ہیں وہ ہماری اپنی بنی ہوئی نہیں ہیں لیکن ایٹم بم بنانے پہ ہیں تو ہم وہ بنا لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس قوم میں بڑی خوبصورتیاں بڑی اس میں قوت طاقت موجود ہے مایوسی کی بات نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے لیے آپ کے اندر ایک جذبہ ضرور ہونا چاہیے خیر کا جذبہ بھلائی کا جذبہ دعا کا جذبہ عیسار کا جذبہ میں جیسے آپ سے عرض کر رہا تھا میں امریکہ گیا تو مجھ سے میں نے وہاں پوچھتا رہتا ہوں یار کوئی اچھی پاکستانیوں کی بات سناو تو مجھے کہنے لگے جی ایک یہاں پاکستانی لڑکا پڑھنے کے لیے آیا اور اس نے امریکہ میں دن کو پڑھتا تھا رات کو ٹیکسی چلا تھا ایک خاتون امریکن اس کے گاڑی میں بیٹھ ہی اور وہ اتر گئی بہت سارا پیسہ جو معلوم نہیں اس نے اپنی تنخواہ یا اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو کوئی ملا وہ اس چھولے میں ڈال کے اس گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ گاڑی سے اتر گئی اور چھولا بھول گئی تو وہ کہتے ہیں وہ بعد میں اس بچے نے دیکھا تو اس کو سمالہ ٹی وی پہ اعلان کروایا اس نے جا کر ریڈیو پہ بتایا اخباروں میں جا کر خبر دی ساری جنگوں پہ کرنے کے بعد وہ خاتون آئی اس نے اپنی امانت وصول کی وصول کرنے کے بعد اس نے اس کو دو ہزار چار ہزار انعام کے طور پہ وہ ڈالر دیئے تو لڑکے نے کہا نہیں تھنکیو میں نے اپنا عجرت اپنی مزدوری لے لی ہے جب آپ بیٹھی تھی نا تو میں نے کہا تھا دس در ڈالر یا بیس ڈالر تو وہ بیگ کے ساتھ تھا تو وہ بیگ رہ گیا آپ چلی گئیں تو اب یہ میں نے مزدوری لی یا آپ کو میں واپس کرتی ہوں اس بات کو اخبارات نے ٹی وی نے ہائی لائٹ کیا اور یہ چیز جو ہے وہ پھیلی تو اس وقت کا جو میر یو نیو یارک ہے وہ یہودی ایک جولیانی نام کا شخص تھا اس جولیانی نے جب یہ بات پڑھی تو اس نے اس پاکستانی بچے کو وہ اپنے دفتر میں بلایا اور اس کو بلا کے کہا کہ تُو نے ایک نیو یارکر کی اس کی سروس کیا ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا اس کی مدد کی اور بغیر کسی منفیت کے مدد کیا ہے میں پیورے نیو یارک کی طرف سے تمہیں نئی گاڑی توفے میں دیتا ہوں کیونکہ طالب ہے میں تُو لیز پہ تُو گاڑی لے گا کتنا کمائے گا کتنا لے گا تو میں تمہیں یہ بطور توفہ دیتا ہوں اس نے بچے نے کھڑے ہو کے کہا اس نے کہا میسٹر جولیانی میں بہت شکر گزار ہوں لیکن میرے نبی نے دیانت و امانت کو ویچنے سے منع کیا ہے میں یہ نہیں کروں جھوٹ نہیں بول سکتا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا یہ صفت ہے مومن کی مومن بوز رکھ سکتا ہے اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت رکھ سکتا ہے نہیں کیونکہ وہ امت کا خیر خواہ ہے ہمارا مقام ایک دائی کا ہے دعوت دینے والے کا اسلام کی طرف بلانے والے کا یہ ہمارا اگر ہم جو ہے لوگوں سے نفرت رکھیں گے تو ہم یہ اللہ کے دین کا پیغام کس طرح آنکے لے جائیں گے ہم لوگوں کی معاف نہیں کرتے غیبت کرتے ہیں میں پڑھ رہا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا نیک لوگ جو ہے نا نیک لوگ ان کے لیے گناہ جو ہے وہ غیبت کرنا ہے شیطان ان کو یہ نہیں کہتا نیک لوگوں کو تم بدکاری کرو تم یہ فلانہ کام کرو یہ سور کھاؤ یہ شراب پیو وہ ان کو کہتا ہے اس کے گلے کا اس کے لیے یہی جنہ کبیرہ بن جاتا ہے ہم کسی کوئی کوئی تکلیف میں ہو کوئی بیماری میں ہو کسی کوئی مالی پریشانی ہو جائے تو اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ بجائے اس کی مدد کے ہم اس کا تمسکہ رونا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا لا تزیر شماتا اے لوگوں اے اپنے بھائیوں کی تکلیفوں پہ ہسا نہ کرو فجرحمو اللہ ویبتلیق کل ایسا ہوگا اللہ اس پہ رحم فرما دے اس مصیبت میں تمہیں مبتلا کر دے تو حضرات محترم یہی اسلام ہے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آذر ہوا آکے اس نے سلام پیش کیا آکے عرض کرنے لگا میرے آقا میرے ایک سوال ہے میرے ماں باپ قربان جائیں مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے حضور نے ارشاد فرمایا کیا سوال ہے وہ کہنے لے یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے دنیا میں سب سے سیانہ انسان کون ہے حضور نے فرمایا جو موت کو یاد رکھے نا وہ سیانہ انسان ہے پھر کہا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے اچھا کون ہے حضور نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہونا وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اخلاق جو ہے نا وہ ون وے ٹریفک ہے ٹو وے ٹریفک نہیں ہے کہ یہاں سے لو یہاں سے دو یہ نہیں ہے یہ اخلاق نہیں ہے تو بدلہ ہے اخلاق یہ ہے کہ تم دیتے جاؤ تم بخشتے جاؤ تم دیتے جاؤ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضور نے پوچھا وہ بڑی ماں کدر گئی جو راستے میں گند ڈالتی تھی گالیاں نکالتی تھی حضور بیمار ہو گئی آؤ چلو اس کو پوچھ کے آئی یہ ون وے ٹریفک ہے اخت حضور نے پوچھا ایک بوڑی اممہ کھڑی اممہ کیوں کھڑی ہے بچے میں نے جانا ہے یہاں شہر میں بڑی افرہ تفریح ہو گئی ہے ایک شخص آگیا ہے جس نے امن کو برباد کر دیا ہے تو میں اب اپنے بیٹی کے پاس جا رہے ہوں تو اممہ بیٹھی کیوں ہے اس لیے بیٹھی ہوں کہ یہ پٹوکلی ہے اٹھائی نہیں جا سکتی بوڑی ہوں حضور نے فرمایا یہ میرے کندے پہ رکھ حضور نے اس کو اپنے کندے پہ رکھا اس کو ساتھ لے کے چلتے گئے چلتی گی جب مقام پہنچنے سے پہلے بیٹا تو اس سے بچنا اس سے محفوظ رہنا وہ بڑا جادو گھر ہے وہ بڑا یوں ہے بڑا یہ ہے باتیں کرتی رہی جب وہ اترنے لگی پٹوکلی رکھی تو بوچھا تو کون ہے کہ اممہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں نعرے تکبیر اللہ وقت نعرے رسالت یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے آپ کو یہاں رہنا آسان فرمائے آپ کو ایک غیرت مند پاکستانی بنائے اور آپ کو ایک